ہم ہر گھر ترنگا اور ایسے آئے اجن کر کے ایک راست وات کی الگ جگانے میں سب ہی نکلے ہوئے ہیں اور ایسے سمیں میں ہم نے ایک وشہ جو پرساسن کے سامنے رکھا ہے کہ انیس سو بیالیس میں جب بھارت چھوڑو آندولن دیش میں جاری کیا گیا تھا مہاتمہ گاندی کے آہوان سے ہر جلے میں گاؤں گاؤں میں بھارت چھوڑو آندولن کے الگ جگائی گئی تھی اور اس سمیں منڈا جلے میں اس آندولن کا جھنڈا پکڑے اس کا نتت کرنے والے ایک ماتر شہید شہید ادھر چنجین جی جو اس کا نتت کر رہے تھے اور جن کو اس آندولن کے تحت چودہ آگست انیس سو بیالیس کو اس تھانی ادھر چوک میں گولی انگریجوں کی لگی اور وہ سولہ تارک پر شہید ہوئے پندرہ آگست کو گولی لگی پچھلے پچھتر سال سے ہم ان کی شہادت سولہ آگست کو مناتے آ رہے ہیں اور ان کے نام سے ایک اسمارک بنایا گیا ہے ہم سبھی جانتے ہیں جلے کی دیش کی پردیش کی جنتہ جانتی ہے کہ منڈا میں شہید ادھر چنجین آجادی کی لڑائی میں انگریجوں کی گولی کا شکار ہوئے تھے اور اپنی جان نچاوار کرے تھے ایک دیڑ مہا پور جب پریجنوں کو ایک آفشکتہ پڑی سرٹیپرکیٹ کی پرمان پتر کی جو کالیج میں ایڈویشن کیلئے بچی کا ایک کولم دیا ہوا تھا کی سو تنتہ سنگرام سنانی یا شہید کے پریجنوں کو اس میں ایک بسیس کوٹا درجہ دیا جاتا ہے اور جب انہیں پرساسن سے مانگ کی کہ ہم کوئی پرمان پتر جاری کیا گیا تو یہ بات سامنے نکل کے آئی کہ منڈلا جلے کے پرساسنک دفتر میں کسی بھی کاریالہ میں شہید ادھر چنجین جی کے شہید کا کوئی بھی ریکارڈ اپلبد نہیں کافی درباگ پون وشہ ہے اور ہم سب کافی اچمبت ہوئے کچھ سماعت سے بھی انہیں پریاز کیا اور آج اسی تارکرم میں ہم اس سمیں جب ان کا سولہ تاریخ کو شہدت دے بس ہے کل پرسوں پندلہ دیس کی اجادی کا پندلہ گست ہم منائیں گے تو میرا ایسا ماننا ہے کہ منڈلا کو اجادی دلانے والا شخص ہمارا ستنتہ سنگرام سنانی سہید وزیتن جین یہ منڈلا اسی دن اجاد ہوگا جب ویدیبت ان کو شہید کا درجہ دے کے اور ان کے ریکارڈ منڈلا پرساسن میں اپلپت کرائے جائیں گے اور ان کے پریجنوں کو وہ سب سویدھائیں پرساسن اپلپت کرائے گا جو ایک شہید کے پریوار کو دی جاتی ہے اسی آوان سے ہم منی کلیکٹر میڈم سے آج نبیدن کرنے آئے ہوئے تھے کلیکٹر میڈم نے سکار کیا اور ان نے بتایا کہ پچھتر سال کا پرانا وشہ ہے تو اس میں جو دستاویج ان کو کلیکٹ کرنا ہے اس کے لئے ایک پرو فارما ہم کو ان نے بتایا ہے کہ ہم نسجد سمپل ایپلیکیشن سے نہیں ایک پرو فارما کے تحت ہم ان کو سامنے پرامانہ سہی تابیدان پیش کریں گے اور سوان پرساسن بھباگ مدد پردیس سرکار سے بات کر کے ان نے ہماری سوان کو پوری کرنے کی اور اس جلے کو یہ سوگات دینے کی بات کہی ہے یہ شہید ادھے چند جین جی کے جو پریوار کے لوگ تھے وہ ابھی اور ساتھ میں کچھ سماجی کارے کرتا ہے سمکش میں آ کے انہوں نے یہ بتایا کہ یہاں پر جلہ پرساسن کے سطر پر ان کے کانٹریبیوشن اور ان کے خود کے نام پر کوئی بھی ڈاکیمنٹ ہمارے پاس مینٹین نہیں ہے سوات انترتہ سنگرام سینانی اس کو لے کر ہم لوگوں نے ان کے پوری پریوار سے آگرہ کیا ہے کہ وہ ایک پروپر ہم سے ایک آویدن ہمیں دے جس میں وہ ہمیں کچھ ایویڈنشل پروفز کے ساتھ وہ پلپت کروائیں کیونکہ یہ پورانا ریکارڈ ایک طرح سے بنانے کی بات ہے تو ایک نیا پرکریہ شروع کرنے کے لیے جو سمبندت ہمارے ساش کی کاریالیں ہیں بھوپال سطر پر اس سے ہمیں مارکدرشن پرابت کرنا پڑے گا اور ساتھ میں دستاوی جی کرن شروع کرنے کے لیے جو کاروائی ہے وہ ہم شروع کر پائیں گے پر اس کے لیے جو ریکوزٹ دوکیمنٹیشن وہ ہمیں کمپلیٹ کر کے دے تت پشاہت ہم امیڈیٹلی یہاں سے اس کا جو آگے کی پرکریہ ہے ہم شروع کریں گے